السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم برز آج ہم پڑھیں گے ہم سیم 304 کے لیسن 36 کو تاہی سٹارٹ کرتے ہیں ریگولیشن آف ٹیلیویجن اگرچہ ٹی وی کے بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں جس طرح نیوز پیپر کو پڑھنے کی سپیڈ اس کے ریڈر پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن ٹی وی پر جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے اس کی سپیڈ انکنٹرولیبل ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اس کا اختیار سننے والے کے پاس نہیں ہی ہوتا ٹی وی کے وجہ سے ہم گلوبلائز ہو چکے ہیں ہمیں پوری دنیا کی خبریں ان کا کلچر ان کی لینگویج کے بارے میں پتہ چلتا ہے 1998 میں فیڈرل انفو منسٹری decided to allow private ٹی وی چینلز ایک ریگولیٹری باڈی پیمرا بنائی گئی جس کا کام private چینلز کو ریگولیٹ کرنا اور ان پر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے پیمرا کی ابریفیشن یاد کر لیجئے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی پیمرا نے کچھ رولز بنائے ان رولز کو دیکھ لیتے ہیں شورٹ قیسٹن آسکتا ہے آپ کو تین نمبر کا یا پانچ نمبر کا کہ پیمرا نے کون کون سے رولز بنائے تھے کوئی سے تین یا پانچ رولز ڈسکس کریں ایکنومک ویزیبیلٹی ہو اور ٹیکنیکل کمپیٹنس ہو جو بندہ چینل بنانا چاہتا ہے اس کے بارے میں ان پر جو یہ رول لگو ہوتے ہیں فینینشیل کپیبیلٹی ہو کریڈیبیلٹی اینڈ ٹریک ریکارڈ ہو ایکسٹنٹ آف پاکستانی شیئر ان آنرشیپ مطلب کہ ابروڈ سے کوئی بندہ نہ آیا ہو نہ ہی اس کا آنرشیپ ابروڈ میں ہو پروسپیکٹس آف ٹیکنیکل پروگریس انٹرڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی مارکٹ ایڈوانسمنٹ کنٹریبیوشن ٹو یونیورسل سرویس اوبجیکٹیوز کنٹریبیوشن ٹو ادر سوشل ایکنومک دیویلٹمنٹ اوبجیکٹیوز ایشوائنس آف لائیسنس اب کن کن لوگوں کو لائیسنس ایشو ہو سکتا ہے جو بھی بندہ لائیسنس کے لئے پلائی کرے وہ آرڈیننس کے سیکشن نائنٹین کے کرائیٹیریا کو میٹ کرتا ہو پیمرا جو ہے وہ پہلے سے موجود کنڈیشن کے علاوہ مزید کنڈیشن بھی لاغو کر سکتا ہے اسے بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا جس سپیسفک صوبے میں ایک چینل اوپن کیا جا رہا ہے جب تک وہاں کی پروینچل گورنمنٹ اسے اثرائز نہیں کرے گی پیمرا اسے لائیسنس زاری نہیں کر سکتا اگر چینل کا مقصد یا کونٹینڈ پبلکلی بینیفیشل نہ ہو تو لائیسنس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے پیمرا سو دنوں کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرے گی کہ لائیسنس ایشو کیا جائے گا یا نہیں انیلیجیبیلیٹی فور گیٹنگ آ لائیسنس کن کن لوگوں کو لائیسنس نہیں مل سکتا ایک تو جو کہ پاکستان کے شہری نہیں ہے پاکستان کی ریزیڈنٹ نہیں ہے ان کو لائیسنس نہیں دیا جائے گا فورن کمپنی ارگنائزڈ اندر اللہ آف اینی فورن گورنمنٹ ان کو لائیسنس نہیں دیا جائے گا افارم اور کمپنی دا میجورٹی آف ہوس شیئرز آر اونڈ اور کنٹرول بائی فورن نیشنلز اس کے لئے کہ جن بندوں کا پہلے لائیسنس کینسل ہو چکا ہے ان کو لائیسنس ایشو نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ پہلے سے شیئر ہولڈرز ہیں یا جن کو لائیسنس مل چکا ہے انہیں بھی دوبارہ سے لائیسنس جو ہے ایشو نہیں کیا جائے گا پروگرامنگ کونٹینٹ پروگرام شوڈ بھی اکارڈنگ ٹو کہہ رہے کہ سیکشن ٹونٹی آف آرڈیننس نینٹین سیمٹی نائن میں موشن پکچر آرڈیننس آیا جس کو مطابق کونٹینٹ ہونا چاہیے اترائزڈ کہہ رہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے بات کر رہے کہ ایڈورٹائزمنٹ شوڈ بھی اکارڈنگ ٹی وی کوڈز ایڈورٹائزمنٹ سٹینڈرڈز یہاں پہ ایک بات کر رہا ہے ایم سیکشن کے فالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا ڈیوریشن ہے وہ تین منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور پندرہ منٹ کے ریگولر پروگرام کے بعد تین منٹ کی بریک ہونی چاہیے ہر چینل کے پاس اٹلیسٹ پچھلے تیس دن کا ریکارڈ ہو جو بھی اس نے نشر کیا وہ اس کے پاس ہونا چاہیے اگر چینل پر پاکستانی کونٹنٹ لیمٹ سے کم ہوگا تو بھی اس کا لائسنس ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پیپل اڈاپٹ شورٹ لسننگ پولیسی کہہ رہا ہے کہ جب دوہزار تین میں یو ایس نے عراق پر حملہ کیا تھا تو لوگوں نے نیو سننے کے لیے انٹرنیشنل چینلز کا استعمال شروع کر دیا تھا آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہر چینل جو ہے کمرشل چینل ہے اسے ارننگ کے لیے جو ہے اپنی مارکیٹ کے لیے برگی سیٹی کے لیے ایڈز کو دکھانا پڑتا ہے اور یہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کہ نو آلموس آل چینلزار کمرشل دیرور دی ہےو ٹو فائٹو گٹ ایڈز بکاوس ویداؤت ایڈز نو چینل کوڈ ایڈزیسٹ اندہ مارکیٹ بیور یہ تھا آپ کا ایم سیم 304 کے لیسن میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی جلدی ملتے ہیں اپنے نیکس لیسن میں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں